نمسکار کووڈ تو جو ہے سوہی اصلی مہاماری تو آکرامک راشترواد ہے تو راشترواد انہیں کیوں بے چین کرتا ہے ہندوتوں کی راجنیتی میں شرکتی کینڈرت کرنے والا بتانے والے وہ ویسی کہ صرف اسلام اور مسلموں کی راجنیتی نہیں کرتے وہ کتنے دوسرے دھرموں کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں لیکن جب وہ خود کٹرتا کے شکار ہیں اور ایسے لوگ اگر دوسروں کو سیکھ دینے نکلتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح کا دیش پریم ہے یہ کون سا روپ ہے دیش پریم کا اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں دیش کے اپراشپتی رہ چکے ہامید انساری کے اس بیان پر سیاسی بھوال کھڑا ہو گیا جس میں انہوں نے کورونا مہاماری سے راشتباد کی تلنا کر ڈالی کانگریس نے تا ششی تھرور کی نئی کتاب کی ویموچن کے موقع پر پورو اپراشپتی ہامید انساری نے کہا کہ ایک مہاماری کے روپ میں کوویڈ نائنٹین کافی خراب ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا سماج دو اور مہاماری دھار میں کٹرتاوات اور کڑے راشتباد کا شکار ہو گیا تھا جبکہ دونوں کے مقابلے دیش پریم زیادہ ساکراتمک افدھارنا ہے تو اے آئی ایم آئی ایم کے آدھیکش اسد الدین اوویسی نے ہندود تو کوہی جھوٹا بتا دیا اوویسی نے ٹویٹ کیا کہ ہندود تو اس جھوٹ پر بنا ہے کہ کیول ایک سمودائے کے پاس سبھی راجنیتک شکتی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو راجنیتی میں بھاگ لینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے سنسر اور ویدھان سبھاؤں میں ہماری زیادہ اوپاستیتی ہندود تو سنگ کے خلاف چنوٹی کا کام کرے گی اگر ہم اپنی موجودگی قائم کر پائے تو جشن منائیں گی ہندود تو کی بونیادی پر سوال اٹھانے والے اوویسی اور راشتواد کو مہماری بتانے والے حامد انساری کے بیانوں کی مزمت بھی مسلم سمودائے نہیں کی ہے شیعہ دھرمگرو یاسوب عباس نے کہا کہ ہمارا دیش کٹرٹا کا نہیں بلکہ ایکتا کا پرتیق ہے تو ایوڈیا کے اقبال انساری کا کہنا ہے کہ راشتواد کی کورونا سے تلنا غلط ہے جب ڈیویٹ چل رہی تھی باتچی تھوڑی تھی تو انہیں دیش کی کٹرٹا بابات کی دیش ہمارا کٹر نہیں ہے ہمارا دیش اتا کا پرتیق ہے اس دیش کی آزادی میں ہر ایک کا یوگدان گرہا ہے آپ ایک دم سے بیان دیتے دیتے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ پوری طریقے سے دیش کو کہے دے رہے ہیں کہ ہمارا دیش میں کٹرٹا پنپ رہی ہے کٹرٹا نہیں پنپ رہی ہے آج بھی ہندو کا دروازہ مسلمان سے مستدار بابات میں کھڑا ہوتا ہے پہلے ایک دوسرے کا دوست چاہنے والا کھڑا ہوتا ہے راشت تو لوگ جو ہے کہتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کی طرح کرونا مہماری سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کرونا مہماری ایک بیماری ہے راشت بابات میں جو کچھ بھی ہے ہندو مسلم سیکھ سائی سارے لوگ ہیں سارے دھرم جھولے ہوئے ہیں ہمی جنساری نے جو جو ہے کہا ہے وہ اس طرح سے کہا ہے گلت ہے ادھر بیجے پی نے بھی دونوں بیانوں کو نشانے پر لیا ہے بیجے پی پرواکتہ نوین شریفاستف نے کہا کہ یہ بیان ٹرپل تلاک اور تین سو ستر پر لیے گئے فیصلوں پر بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے ہندوٹ اور بھارت ماتا کے بیشہ میں ان کے بیان گھور نیندنی ہے ایسا کر کے وہ کچھ کٹرپن تھی لوگوں کا بشواش جتنا چاہتے ہیں لیکن OVC کو یہ پتا ہونا چاہیے سماج کے اندر جہر گھول کا راجنیت کرنے والوں کا جس پرکار سے صفایا ہوا ہے اسد دین OVC کا بھی بھوشش میں نشطیت روپ سے راجنیتک روپ سے صفایا ہو جائے گا ویسے حامد انساری 2017 میں دیش میں مسلمانوں کو آسورکشت بھی بتا چکے ہیں اور راشتواد کو زہر بھی وہ ویسی بھی مسلم کٹرواد کی پولٹیکس کرتے آئے ہیں تو سوال یہی کہ دوسرے دھرم پر آگھات کر خود کی راجنیتی چلانا دیش پریم ہے یا راشتواد کی مہاماری سے تلنا دیش پریم بیورو ریپورٹ زی میڈیا پڑھائیے چرچہ کی شروع بات کرتے ہیں پہلے مہمانوں سے آپ کا پریچہ کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نبین شریباستف جی جڑ گئے ہیں نبین جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت ویریندر سنگھ جی جڑے ہوئے ہیں آپ کانگریس پارٹی کی نیتہ ہیں ہمیں بنارس سے جوائن کر رہے ہیں بہت بہت سواگت ویریندر سنگھ جی آپ کا بولندر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ وی اچ پی کا پکش رکھیں گے بولندر جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت انوراک بھدوریا جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروکتہ ہے سماجبادی پارٹی کے انوراک جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت اور مولانا عمران حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اسلامی سکولر ہیں بہت بہت سواگت مولانا عمران حسن صاحب آپ کا اور کے وکرم راو جی ہمارے ساتھ ہیں راشنو تک وشلیکش چک ہیں بہت بہت سواگت کے وکرم راو صاحب آپ کا بھی سب سے پہلا پرشن مولانا عمران حسن جی آپ سے ہم نے دو لوگوں کو سنا یاسوب عباس جی کو سنا اقبال انساری کو بھی سنا اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیش کٹر واد کی طرف نہیں جا رہا ہے ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ابھی بھی کھڑے ہوتے ہیں خود ویسی صاحب کس طرح کی پولٹکس کرتے ہیں کیا ان کے بیانوں میں آپ نے اب تک سنا ہے جانتے ہیں آپ اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکہ ٹرطہ بڑھ رہی ہے دیکھئے او ایسی جی ایک راجنیتک دل کے عدیش ہیں وہ جس میں ان کو مفید ان کو لگتا ہے اس طریقے کہ وہ بیانات دیتے ہیں جیسے اور راجنیتک دل ہیں اس کو دھرم سے جوڑنا اور دھرم کو لانا ایک طرف وہ کہتے کہ میری تو دھرمک پارٹی ہے نہیں میں تو دھرم سے نہیں میں تو سب کے لیے پارٹی ہوں ایک طرف وہ ایسی جی ایسا بولتے ہیں دوسری طریقے سے اس طریقے کے بیانات بولتے ہیں جس سے دیش کو جو ہے نفرت اور جس طریقے سے پن پہ جیسے آزادی سے پہلے مسلم لینگ اور سوہم سیوک نے جو ہے اس طریقے سے گڑ جوڑ بنگال میں بھی تھی تمام جنہ تھی اس طریقے سے یہ اس طریقے کے بیانات یہ دیتے آئے ہیں پہلے بھی جس سے جو ہے چناؤ جو ہے ایفیک کرتا ہے اور یہی دو پارٹی جو ہے جنتہ کو جو ہے بھرمیت کر رہی ہے اور جو ہے دھرم کی راجنیتی چاہے یہ پکش کریں یا وہ پکش کریں دونوں جو ہے دیش کے لیے نقصان دے ہیں دیش میں اب بھی پیار ہے لوگوں کے بیچ میں پیار ہے یہ آپ اگر آپ سڑکوں پہ جائیں گے تو آپ کو دکھے گا اسپتالوں میں جائیں گے تو آپ کو دکھے گا لوگ ایک دوسروں کی مدد کے لیے آج بھی کھڑے ہوتے ہیں یہی ہمارا بھارت ہے اسی کو بچانا ہے یہ جو اس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے بیانبازی ہو رہی ہے نہاید دربھاگ پون ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور سخت طریقے سے ٹھیک ہے لیکن حامد انساری جی مولانا حسن جا حامد انساری جی دیش کے بہت سممانت تاغریک ہیں دس سال تک اپراسٹرپتی کے پد پر آپ رہے باوجود اس کو وہ کمپیر کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے ساتھ کہ دیکھئے راشتروباد وہ شبد بھی راشتروباد لے کر آ رہے ہیں کس چیز کو جان بوجھ کے کہ یہ اس سے بھی بڑی مہام آ رہی ہے کہہ رہے ہیں دیکھئے راشتروباد دیکھئے راشت نہیں نہیں سر دیکھئے بات سمجھئے راشتروباد اگر یہ ہے کہ اس دیش سے محبت کرنا اور اس دیش کو سرسریج بنانا وہ راشتروباد ہر انسان ہر بھارت میں رہنے والا یا ہر دیش سے محبت کرنے والے کہ راشتروباد وہ راشتروباد رہے گا لیکن اگر وہی راشتروباد اگر یہ ہو جائے کہ ایک پرٹیکلر کمیونٹی یا ایک پرٹیکلر سیک یا گروپ کو دیکھ کے بات کرنے لگے تو وہ راشتروباد جو ہے وہ گھاتک ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے پرائر کبھی بھی آگ آگے پیہاس ہو جائیں گے تو جو ہٹلر نے کیا تھا وہ بھی راشتروباد کو جوڑا جاتا ہے لیکن جو جو یہاں کی راشتروباد جو ہندوستانی سمجھتا ہے وہ بھائیچارگی کا ہے پیار محبت کا ہے ایک دوسروں کے ساتھ لے کے آگے بہنزہ ترقی کرنا یہ راشتروباد ہے تو اس راشتروباد کیلئے تو سبھی مرنے مٹے کو تیار ہے یہی چاہتے ہیں راشتروباد اس وقت جو راشتروباد کی پریبھاشا چل لئی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیفائن کرنے لیجئے پھر یہ سنلو میں جواب لے لیجئے آپ دیکھئے گا سو فیصدی بھارتی جو ہے وہ اس راشتروباد کے ساتھ کھڑا ہوگا جو گاندھی جی نے پیس کیا تھا چیک کیے وکرم راب صاحب اتنے سممانت وقتی اتنے بڑے پدوں پر آسین رہے دیش کا پرتنیدھت و ودیشوں میں کیا راشتروباد کی طور پر اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ راشتروباد یہ مہاماری ہے مہامون جی مجھے کوئی آشتر نہیں ہو رہا ہے ہنساری جی کے بیان کے لیے کیونکہ دو ٹر میں اپراسپتی رہیے کانگریس پارٹی کے شاشن میں یہ راشتروبادی بننا چاہتے تھے اپراسپتی جی نہیں بن پا ہے کیونکہ جو پولٹیکل پارٹی تھی ستہ میں اس کا اپنا امیدوار تھا اور اس پرکار کی گیر زمداری اور شرمناک بیانی پہلے بھی دے چکے ہیں پانچ سال پہلے بھی کہاں جب یہ دس سال اپراسپتی تھے تب ان کو نہیں لگا کہ رکشہ کیا جائے مسلمانوں کی اور ان کے عید کے لیے کام کیا جائے ان پر خطرہ تو اس کو دور کیا جائے تب چنتہ نہیں بھی دس سال لکھ مسلمان ٹھیک تھے اس دیش میں کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی خطرہ نہیں تھا ان کے حجتے ہی نقصان ہو گیا خطرہ ہو گیا مسلمانوں پر یہ کیا مزا گیا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ آفسربادی آدمی ہیں پوسٹ چاہتے تھے اس دیٹھ میں اے پی جے عبال کلام ہوئے ہیں عبال کلام صاحب عبال کلام صاحب راسپنی ہوئے زاکیر صاحب ہوئے تھے محمد حضائط اللہ اس میں ایکٹنگ پریسیڈنٹ رہے ہیں فقرو عبداللی محمد صاحب تھے سب کا سواگت تھا کبھی کوئی بھید بھاو نہیں ہوا ہاں آج کل کی جو گندی راج دی تھی ویسی صاحب حیدرباد والے یہ تو اپنے والی سلطان صاحب سے آگے بڑھتے جا رہی ہے اب اس پرکار بیہار میں جو وش اگلا ہے میرے مطلق پترکات ساتھی بتا رہے تھے وہاں اور بٹوارہ ہو گیا مسلمان کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بیٹی بیٹی میں ہے اور وہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں جناب عویسی صاحب کہ وہ لوگ کانگرس کو بگ گئے ہیں یہ کیا مزاک ہے کیوں اس پرکار کی بیوچک باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ایک سوتر سے ایک بات کہہ کے راست حیث میں نہیں کہہ سکتے ہیں حب الوطنی ایک شبد ہے حب الوطنی سیکھنا پڑے گا جاننا پڑے گا انہوں کو بولنا پڑے گا کہ ہمارا ملک ہمارا دیش ہندوستان ہے اور ہم اس کی سنسکرٹی کو مانیں گے یہ کہنا پڑے گا لیکن اب یہ بھی نوبت آج ہے رام گون جی تو بڑے شرم کی بات ہوگی اس دیش کے لیے ٹھیک ہے ہمراک بھدوریہ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کٹر چیز کو کاٹنے کے لیے آپ کو بھی کٹرتہ کے راستے پر چلنا پڑے گا اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ دیش آزاد خیالوں سے چلے اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی راہ میں بیوہدان نہ بنے تو آپ کیا اسی راہ پر چل پڑیں گے اسد الدین اویسی کی راجمیتی کس لیک پر چل رہی ہے ہمیں معلوم ہے حامد انساری صاحب بھی بندے ماترم کلے کے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھار میں کٹرتہ بڑھ رہی ہے دیکھیں جب آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے پورے ہندوستان کو پتا ہے اور پترکار اگر کوئی بات غلط لکھ دیتا ہے تو اس پہ تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے جیل بھیجنے کی تیاری بھی کرنے لگتی ہے بھارتی جتا پارٹی کی سرکار آخر اویسی جی پہ اتنا مہروان کیوں رہتی ہے سرکار اس کے لیے ہم لوگ اتنی ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں کیوں انہی سرکار کو اگر لگتا ہے گلت ہے کیونکہ سرکار تو ہندوستان کے لیے ہے ہندوستان کے عوام کے لیے ہے اگر ہندوستان کے کسی بھی بکتب کسی کے کہنے سے اگر ہندوستان کے عوام کو ٹھیس پہنچتے ہیں اور ہمارے آپس کا بھائیچارہ میں سمسیہ پیدا ہوتی ہے راج بھکت میں کہیں دکت ہوتی ہے تو سرکار کو دیکھنا چاہیے آپ کی سرکار کیوں آگ بند کر لیتی یہ اویسی کے اوپر میں یہ چندہ کا وشہ ہے آپ بھی چندن کیجئے اور دیش کی جنتہ کو بھی چندہ کرنے دیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اتنی کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی کیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی نفرت کی رانیت کو بڑھا بہ دینا چاہتی ہے دیش کے اندر میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ اس طرح کی رائنی دیش کے اندر چلتی رہے جس سے سماج کے اصلی مددوں پر بات نہ ہو پائے ہم لوگ یہاں بیٹھو بیسی کے مدد بکتہ پر بات کرتے رہے اور یہاں پر کرونا کال سے لوگوں کی موتیں ہوتے رہیں بیروزگاری سے لوگ آتمتیا کرتے رہے کسان کو دام ملے نہیں تو کسان بھی پریشان ہو کے آتمتیا کرتے رہے محلوں پہ تیچار ہوتے رہے اور ہم لوگ اسی ڈیبیٹ میں لگے رہے تو پھر سرکار کس لیے بھائی سرکار کیا سی بے گناہوں کو سجا دینے کے لیے ہے یا سرکار گونے گاروں کو سجا دینے کے لیے ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو اس میں راج نہیں دکھائی پڑتی ہے اگر کوئی راشت کے خلاب بات کرتا ہے سماج ہت کے خلاب بات کرتا ہے سماج ہت کے لیے سماج ہت کی بات نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر میں کوئی نہ کوئی تو بیمستہ ہونی چاہیے نا پترکار اگر کوئی سٹوری لکھ دیتا ہے اگر اگر سرکار کی کوئی بات دکھا دیتا ہے تو اس پہ تو ایف آئی آر ترنت ہو جاتی ہے نہیں تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ حامد انساری کی اسپاپ پہ بھی ایف آئی آر ہو جائے ترنت کر دی آپ کیا کہہ رہے ہیں حامد انساری کی اسپاپ پہ بھی ایف آئی آر ہو جائے میں کہتا ہوں اگر سرکار کو میں حامد انساری کیوں ہوں انراک بھضوریا بھی آپ بھی کوئی وقتی عویسی بھی آخر عویسی کو کیوں پالتی ہے سرکات کیوں عویسی کو اتنا سہن کرتی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سوٹ کرتا ہے معاملہ کیونکہ چاہتی ہے کہ سماج کے اندر میں وکٹن رہے سماج کے اندر میں یہاں وقاس کی بات نہ ہو پائے سماج کے اندر میں development کی بات نہ ہو پائے ہندوستان کو آگے لے جانے کی بات نہ ہو پائے ہندوستان کو بس اس طرح پہ کھڑے ہونے کی بات نہ ہو پائے آرت بستہ ہندوستان کی مجبوط نہ ہو پائے ہم لوگ اسی میں جوزتے رہے ہیں لیکن اس میں سوال یہ بھی تو ہے کہ وہ اسی کوئی آج کے راج نیتا ہے یا بی جے پی جب سے ستہ میں آئی تب کے راج نیتا ہے اور ان کا اسٹائل آف پولٹکس کمیتا ایک پورٹنٹ وقت ہوتا ہے آٹھ سے نو کا اور ہم لوگ ہندوستان کی ہندوستان کی یود کے بارے میں چرچہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ کرونا کال سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں پتہ آپ کو گھر میں لوگ سو نہیں رہے ہیں دیرے دیرے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ کرونا نرم میں بھی آنے لگا ہے ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کرونا سے لوگوں کی دم گھٹنے لگی ہیں یہ کتنا چنتہ کا وشہ ہے اس پہ ہم بحث نہیں کر پا رہے ہیں ایک گھٹے میں ہم نے دیکھا دلی کے اندر میں چارچہ لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں یہ چنتہ کا وشہ ہے نہیں رہا دیش کے اندر میں یہ چنتہ کا بھی شہ نہیں ہے یہی تو انساری جی سے سوال ہے آت کا یہی تو انساری جی سے آت کا سوال ہے یہی پریس نے آج انساری جی سے کیونکہ انہوں نے جب دھار میں کٹرواد کو جب کہا کہ یہ دھار میں کٹرتا بڑھ رہی ہے تب انہوں نے ادھارن کوویٹ کا ہی دیا کہ کوویٹ تو مہاماری ہے لیکن اس سے پہلے مہاماری انہیں یہ لگتی ہے تو چنتہ کیا ہے ہم کہتے ہندوستان کے اندر میں ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک شبد لے ہائے لفظ یاد نہ کوئی ڈکسینری میں ہے نہ کہیں پہ اس کو کوئی ویہد مانتا ہے نہ ہی قانون بنانے کے سامنے اس کا آپ استعمال کر رہے شبد کا لیکن پروپگنڈا آپ نے کتنے محنت کتنے سالوں سے پھیلا رکھا ہے سماج کے اندر میں جس بیکتی نے اس سب کا عزاد کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا اس کو سجا نہیں ہونی چاہیے آپ سماج کے اندر میں اس طرح ہے کہ شبدوں کو اپیوگ کرتے ہیں جو شبد سماج میں ہے ہی نہیں اگر آپ کو ہم نے تو پہلے بولا کسی بھی جادی دھرم کا بیکتی ہے اگر کسی لڑکی کے ساتھ انیائی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو اس کو کانون سجا ہونی چاہیے کڑی سجا ہونی چاہیے دھوکہ ہوتا ہے کسی بچی کے ساتھ لیکن آپ اس کو شبدوں کا استعمال اس لئے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سماج کے اندر میں یہاں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے اب سوچئے ہندوستان میں کترے دھرموں کا بیکتیاں رہتا ہے اور سب ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں ہندوستان ہے ساری جادی دھرم کے لوگ سارے بیبین ویل بھاشا کے لوگ اس لئے کہتے ہیں نا آنیکتہ میں ایکتا ہے ہندوستان کے اندر میں آنیکتہ میں خطرہ کب آتا جب بھارتی جنتہ پارٹی آ جاتی ہے ہندوستان میں جب سرکار پہ کابید ہو جاتی ہے تب اس طرح کی باتیں اٹھنک شروع جاتی ہیں اس کے پہلے یہی تو سوال ہے کہ تبھی تبھی جب بیجے پی آ جاتی ہے تبھی لگنے لگتا ہے انساری صاحب کو ایک خطرہ ہے نوین شریف آسطا رامون جی انساری صاحب اویسی صاحب اور انراک بھدوریا میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے کہا لف جہاد بھارتی جنتہ پارٹی آتی ہے تو آ جاتا ہے نشیط روح سے بھارتی جنتہ پارٹی آتی ہے تب یہ وشہ سامنے آتے ہیں اس لیے کہ اس کے پہلے جو سرکارے تھیں ان کے یہ لوگ دتک پتر ہوتے تھے یا دامات کی طرح سے یہ لوگ پوچھتے تھے ایک ورگ وشہ اس کے لوگوں کو جس کے وجہ سے ان کے دورہ جو اتھپیڑن کیا جاتا تھا ہماری بچیوں کا وہ بچیاں یا ان کے پریوار کے لوگ یہ سہاس نہیں کرتے تھے کہ سرکار میں یا کہیں اپنی بات کہیں تاکہ ان کو پتہ نہ کن کی کوئی سنوائی نہیں ہونی ہے آج کے اندر موڈی جی کی پردیش پہ یوگی جی کی سرکار ہے تو ان بچیوں کو ان پریواروں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری شکایت کو سرکار گمبرتہ سے لے گی اور کاروائی کرے گی اس لیے ان کا بشواہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں رہی بات حامید انساری صاحب کی تو حامید انساری صاحب نے کوئی پہلی بار بیان نہیں دیا ہے اوپر راشپتی رہتے ہوئے راشپتی کے لیے بندے ماترم کے لیے ان کے کیا بیان تھے یہ سب کے سامنے ہے راشپتی نہ بن پانے کا ملال ان کے سامنے ہے اور اس سے زیادہ گھناسپت کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک طرف تو دیش پریم کی بات کرتے ہیں اور دوسرے طرف کہتے ہیں کہ راشترواد ایک مہماری ہے راشت سے پریم کرنا راشت کے ہت کی بات کرنا راشت کے لوگوں کے وکاس کی بات کرنا راشت کے لیے سمرپڑ کرنا یہ آپ کو مہماری لگتی ہے نشت روپ سے آپ کو لگے گی آپ ایسے دوہرے چریتر کے تتھا کتید چندی بندی گینگ سیکولر گینگ کو اگر کوئی آدمی راشترواد کی بات کرے گا تو نشت روپ سے پورا لگے گا آپ کو مہماری لگے گی ارے آپ کو یہ کینسر کی طرح لگے گا اس لیے کہ آپ دیش بیروڈی لوگ ہیں آپ دھار بھی کٹر تک آپ کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے جو اب ایکٹیو پراشتبتی رہتے ہوئے دیش کے راشتگیت کو ملنے سے انکار کر دے گانے سے انکار کر دے اس سے بڑا کون کٹر ہے رہی بات آسددین آو ایسی کی آسددین آو ایسی نے کہا کہ ہندوت بڑھ رہا ہے ہندوت یہ چاہتا ہے آسددین آو ایسی لوگ ہندوت کو کبھی جیون میں جان نہیں پائیں گے اس لیے کہ ہندوت کو سمجھنے کے لیے جھگرا چاہیے بودھی چاہیے بیبیک چاہیے جو آسددین آو ایسی ایسی لوگوں کے اندر نہیں ہے چونکہ یہ لوگ جات کے نام پر دھرم کے نام پر پنت کے نام پر تشٹی کلن کے نام پر راجنیت کر ملائی کٹنا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ بیبیک ہی نہیں ہے کہ یہ ہندوت کو سمجھ پائیں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آو ایسی سے اور حامید انساری سے چین راک بطوریات سے آپ ہندو تو کیا لچنا کرتے ہو لیکن آپ بتاؤ کہ آپ بھارت سے باہر کہیں جاؤ کوئی ہندوستان سے دنیا کے کسی ملک میں آپ کی کیا پہچان ہوتی ہے آپ کی پہلی پہچان ہوتی ہے کہ ہندوستانی تو آپ ہندوستانی آپ کی پہلی پہچان ہے اس کے بعد آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں ارے الوراک بہت دوری سانت ہو جاؤ بھائی تمہاری پیلہ سمجھ رہا ستہ سے باہر ہو کے تمہارا جو مانسک سنتولان پردیس کی جنتہ نے جات دھار پند مجھر کے نام پر تشکرن والوں کی راجت ختم کر دی ہے اور انڈلاک بہت دوری اور سمجھ راجی پارٹی کسی موز سے بات کرے گی جب ان کی سرکار میں وہ سہیدوں کو بچی کے ساتھ انہائے ہوا تک سہیدوں میں بچی کے ساتھ انہائے ہوا تک سہیدوں میں ایک کے پریوار کو دیا گیا پچاس لاکھ روپے ایک پریوار کو دیا گیا ایک نوکر میں بولیندر جی کے پاس ہم چلتے ہیں بات بی ایس پی کی بھی ہو جائے کیونکہ بولیندر جی یہ بھی کہا گیا کہ جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹ کی بنیاد پر ہندرت تو کھڑا ہوا ہے اور وہ جھوٹ کی بنیاد یہ ہے کہ راشنیتی ایک ور کے پاس ہندرت ہونی چاہیے کیا کہیں گے جی 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 بولیندر دیکھیں راموان جی ہندو تو ہی راشتیت تو ہے ہندو کوئی الگ سے کوئی اشاہ بیشہ نہیں ہے آپ اس کی دہرائی میں جائیں گے ہندو تو ہی راشتیت تو ہے اور ہندو جو سماج ہے وہ اس دیس کا رہنے والا ہر سماج ہندو ہے اور اس کی مہجران پوری دنیا میں ہندو کے روپ میں ہے یہاں چاہے جو جاتی اور مجھاب اور سب دکھاویں لیکن پوری دنیا میں ہندو کی ہی پہچان ہے اس میں ہندو سماج اس کی ایک پہچان ہے اس کا ایک انگ ہے ہندو تہی راشتیت ہے اور ہندو سماج اس کا آدھار ہے اور ہندو سنسکرتی اس کی پہچان ہے پوری دنیا میں جو ہندو کی سنسکرتی ہے اس دیس کی سنسکرتی ہے وہ اور وہی پہچان پوری دنیا میں ہے اور ہندو سنسکرتی اس کی پہچان ہے اور اگر ہندو سنسکرتی مٹ گئی ہندو تو مٹ گیا تو پھر کچھ بچے گا نہیں جہاں تک راشتباد کی بات ہے راشتباد ان سے پرہید ہے ان کو راشتباد نہیں چاہیے ان کو اسلام بات چاہیے ان کو سمبیدان نہیں چاہیے ان کو سریعہ کانون چاہیے ان کو سمبیدان کے اندر بھی سریعہ کانون چاہیے اور یہی پالسی اور یہی راجعید اور اسی کے حدار سے وہ سمبیدان میں چاہے وہ سریعہ کانون گزر دیئے ہیں ویراندر سنگھ جی پرشن بہت سیدھا ہے کہ اس طرح کی بیانبازی حامد انسالی جی کر کر کیا بتانا چاہتے اس دیش کو دیکھیں حامد انسالی جی نے جس بات کی طرف عصارہ کیا ہے وہ انہوں نے تلنا کی کہ جس طریقے سے کٹرواد چاہے وہ راشت کے پرتی ہو چاہے وہ دھرم کے پرتی ہو جو ہمارے دیش میں پھیل رہی ہے کچھ لوگ اس کے پیچھے پھیلا رہے ہیں وہ کرونا کی مہاماری سے بھی زیادہ بھیانک ہے انہوں نے ایک انگیت کیا ہے اب اس کو کس روپ میں کون لیتا ہے یہ وہ جانے میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی دھرم ہو وہ دھرم ہمیشہ صدبھاو سکھاتا ہے ہندو دھرم ہمیشہ صحیصرتہ کی بات کرتا ہے لیکن جب مسلم کٹرتہ دھرم کی کٹرتہ جب ایک چرم پہ پہنچتی ہے تو تالیبانی سنسکرتی کا جنم لیتی ہے تو کہیں بھارت دیش میں ہندو سنسکرتی کی چرم پر تو نہیں جا رہے ہیں اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ دھرم میں جس طریقے سے ہمارے پوروکتہ نے کہا میں نے یہ سب کہا آپ سے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کس سناتند ایک ایک سکر پھر میں آگا ہوں گا سناتند آپ بولیں جی سے سوار پہنچیں نا سب سے ہمارے کس ایسے دھارمی گرانت ہے جس میں ہندو سبد آیا ہے یہ ہندو سبد گڑھا ہوا سبد ہے یہ بھی دیشیوں کے دوارہ ہندو سبد جو بھارت میں آئے اور بھارت کی سنسکرتی کے ماننے والے لوگوں کو انہوں نے ہندو سبد دیا اور وہاں سے ہندو آیا ہے اور ہمارے پروکتہ کریں جہاں جاتے ہیں تہاں آپ ہندو کہلاتے ہیں آپ بھارتی کہلاتے ہیں آپ ہندو نہیں کہلاتے ہیں ہندوستانی نہیں کہلاتے ہیں آپ بھارتی کہلاتے ہیں اور بھارت کا نام بہاروسن ہوتا ہے ایک بھی جگہ پتا دیئے جہاں ہندو صاحب ہندوستان کی بات کہتے ہیں مانچوں پر کیا کہہ رہے بولیندر جی اے جو کہہ رہے ہیں ہندو ان کو ہندو آتک بادی دکھائے ہیں کیا ہندو بھروا آتک بادی پراؤنگی سمجھے ہیں ہندو کٹر اگر ہوا ہوتا تیسے ہمارے بہت ساتھ بہت سمجھے ہیں یہ بھارت پتہ نہیں ہوتا ہندو کٹر ہوتا ہندو کٹر دکھائے ہیں ہندو آتک بادی آپ چھوپ رہیے انرگل بیان کرتے ہیں آپ کوئی تسپورک بیان کریے بتائیے نہیں کہ ہندو صدق کم آیا کم آیا ہندو صدق بتا تو سکتے نہیں ایک لنگی مار لیں گے اور پتہ لگا کہ یہ تنے بڑے ہندو ہو گئے ہندو تا موسلمانتا کتنے آتک بگنی پہ لے گے آتک بادی آوات خود ہے نوین شیف آسطا جبوری کسی دھرم نہیں کھوٹ پائی کسی دھرم نہیں کھوٹ پائی کسی دھرم نہیں کھوٹ پائی کانگرس پارٹی نے بھگو آتک باد پیدا کر دیا آرہ چھوڑیے کسی دھرم نہیں کھوٹ پائی کسی دھرم نہیں کھوٹ پائی اس کو اپنے آپ کی کانگرس لے بھگو آتک باد پیدا کر دیا آپ کیا بات کرے گئے کانگرس بات کرے گئے کترتا کیا ہندو تو کی ٹھیک ہے بولندری جی تھوڑا سٹھہ رہی ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے رکھ جائیے بولندری جی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں آپ لوگ خود ہیں میرا آپ سے جو پرشندہ اس کا اتر نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھتا ہوں سوال یہ کہ آپ اگر یہ امید رکھیں کہ سامنے والا نشا نہ کرے تو پہلے خودتوں دھارن پیش کیجئے نہیں ہم نشا کریں گا اور بگل والا نشا کرے گا تو وہ نشیڑی ہے یہ چلے گا کیا انساری صاحب خودتوں وندے ماترم کے لیے پرہیز کر جاتے ہیں یہ گاندھی جی کا سدھان تھا یہ گاندھی جی کا سدھان تھا اب میری بات پوری سنیے کہ گاندھی جی کا سدھان تھا کہ پہلے وہ خود کو پریوک کرتے تھے خود پہ پھر وہ دوسروں کے لیے اس بیوستہ کو لاغو کرتے تھے پہلے وہ ہر جن بستی میں جاتے تھے خود اپنے ہار سے سفائی کرتے تھے تب وہ دوسرے سے کہتے تھے آپ جائیے اور وہاں سفائیہ بھیان کریں ارے آپ کیا بیان دے گئے آپ چھوڑیے چھوڑیے آپ انرگل بیان کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ دم ہے نہیں کھالی ہے اس کے علامہ کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں اس کے علامہ کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے مولانا عمران حسن صاحب آپ کیون گمراہ کر کے اب بھجریا صاحب نے جو کہا ہے کہ لوگوں کا دھیان آپ جو ہے دوسری طرح ڈائی ورڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی کرونا ہے مہماری کے بارے میں بات کریں کوئی بیر اجھاری کے بارے میں بات کریں آپ اس کا جواب نہیں دیں گے آپ اس کا جواب نہیں دیں گے آج لوگ بنار سے بھی کسنا لوگ کر رہے ہیں بیٹے نہیں ہیں آپ لوگ دعائے کی اسی طریقے سے کیوں آپ لوگوں کو بات کریں گے مولانا عمران حسن صاحب جاتے رہیے تاکہ مول سمجھ سے اپنے رسی کا دھیان نہ جائے مولانا عمران حسن صاحب چنتہ سب کی کووڈ کی ہے ویرنج جی بھی کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی چنتہ ہے دیش کے بڑے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے جو بڑے پدوں پر رہے وہ اس کے ساتھ لے کر آتے ہیں راستوباد کو کہ وہ بھی مہاماری ہے دھار میں کٹرتا بھی مہاماری ہے اور امید آپ کرتے ہیں کہ رسیس کے لوگ امید کرتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ وی ایچ پی کے لوگ یہ سب لوگ کٹرتا چھوڑ دیں لیکن ہم وہی پہ کھڑے رہیں گے تو ایسی امید بیمانی ہے کی معنی ہے نہیں تو یہی دیکھیں یہی سوال تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ دنیا سے یہ چیز مانگ رہے ہیں تو آپ بھی تو اس کو پیش کریے لیکن آپ ان سے نہیں پوچھ رہے لیکن آپ اگر ہم سے بھی پوچھ رہے تو ہم تو کہہ رہے گی ہم راشوادی ہیں ہم دیش سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور جو بھی دھارمی کھو گا وہ محبت کرنے اس کو محبتی اس کے لیے دل میں رہے گی نفرت آئے گی نہیں جہاں نفرت مل جاتی ہے وہاں جو ہے تباہی آتی ہے وہ آپ اس کو کٹتاتے لے جائیے یا آپ اس کو جو ہے ایک سرپریسنگ کے لیے پاور بنائیے جہاں محبت ہے دھرم ہے وہاں محبت ہے کوئی بھی دنیا کا دھرم اٹھا لیجئے اس میں جو ہے محبت پیار پریم بھاؤ ہی آپ کو ملے گا یہ لوگوں کی لالچ اس میں اس کی جو خود کی مات کانچھائیں جب بھر جاتی ہیں تب اس کو جو ہے وہ دوسرے رنگ ملے جاتے ہیں تو آپ پہلے ڈیفریشن بتائیے راشواد کی کیا ہے آپ کیا جو ہٹلر کی راشواد کی بات کریں گے تو بہت سے لوگ کہہ دیں گے نہیں ہم اس کو نہیں پسند کرتے ہیں اگر آپ یہ بات کریں گے کہ گاندھی جی جیسے کہتے تھے کہ ہر ایک وقتی کو دیش ترقی کریں انتی ملے یہ ایسا راشت ہم کو چاہیے ایسا دیش چاہیے ہر آج بھی کہے گا کہ بلکل ایسے ہی راشت ہونا چاہیے اسی دیش سے محبت کریں اس کے لئے جو کچھ ہو سکے گا وہ ہم کریں گے اپنا خون بھی نشاور کر دیں گے تمام لوگوں نے شہادتیں بھی اسی لئے دی تھی تو یہ تمام چیزیں ہیں اب اس کو آورن لے لیتے ہیں اب ہندو شب لے لیں گے راشوات لے لیں گے اور اس پہ بینا کسی کنٹینٹ کے آپ جو ایسا چالو کر دیں گے نہیں نہیں اس نے ایسا کہ دیا وہ تو دیش سے محبت نہیں کرتا وہ تو دیش کے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ارے بھئی آپ تو بتا تو آپ کیا کتہ کر دیا آپ نے دیش کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو یہ ہماری راشت کی پریباشہ ہے اور اس کے بعد آپ ہاں یا نہ کی بات پوچھوائیے آپ تب اس سے سوال آجت کیے کہ آپ اس راشوات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ اس راشوات کو مانتے ہیں تو اس کو ہم آپ کو دیش بھک مانیں گے جب ہمارا سمیدھان موجود ہے اور جو انہوں نے بات بولی کہ آپ ہندو آپ تمام چیزوں سے نفرت کر رہے ہیں بابر سے نفرت اکبر سے نفرت سب کے نام بدلنے ہیں تو یہ ہندو شب کو آپ کیوں اس کو رکھے رہے ہیں یہ بھی تو وہی سے آیا ہوا ہے اس کیلئے کیوں ایتنی بات ہو رہی ہے بھارتی ہیں بھارتی ہیں بھارتی رہیں گے بھارتی کیوں کمی کلیے آپ رائٹ کر رہے ہیں آپ ہندوئزم کو دھن سے کیوں جو رہے ہیں یہ تو سپریمکوٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہندوئزم bukanộccejیلیجن وہ ہے جو رہ رہے ہیں تو nó تک امام ہندوستانی چاہاں رہ رہا ہے اس کو آپ ہندوستانی کہیے بھارتی کہیے تو وہ اس زندگی کو گزار رہا ہے کہ تمام لوگ کیا دھن کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں کیا نوین جی ٹوٹل ہندو سناتن دھن کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا تمام لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسلامی طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی میں ان کے والد کے بعد وہ عدیتنا بن رہے ہوتے ہیں یہ ایک رسز جو ہے ایک اکلوکی پارٹی ہے ہندوستان کے اندر ایک سنگٹن ہے جو اس عمل پر کام کر رہا ہے کہ جہاں باپ کے بعد بیٹا نہیں بیٹھتا جو قابل ہوتا وہ بیٹھتا ہے تو اگر آپ اگر اس کو کہتے کہ میں اسی چلن پر چلا ہوں تو یہ سب چیزیں تو اپنائیے جب آپ اپنائیں گے تب آپ کہہ سکتے کہ ہم اس کو چل لیں تب آپ اس کو ادھاران دے سکتے کہ بھائی یہ تو یہ اسلامی دھن سے چلا ہے یہ یہ جو ہے سناتن دھن سے چلا ہے یہ کسینٹی سے چلا ہے آپ کسی بھی ویگ آدمی کو لا کے اور کھلا کر کے اور اس کا جو ویجوشہ بنا کے آپ کہہ دے کہ اس دھن کے بارے میں آپ بولیے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے تب بات ہوگی لیکن دھرم اور شخص کو تب آپ ملائیں گے جب پوری طرح کسے وہ اس پر اترا ہوا ہوگا ٹھیک ہے کیا وکرم راو صاحب ایک ایک سمویدھانک پت پر پہنچنے کے بعد وقتی سے امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ بات بیلنس کرے کم سے کم اگر بائیس بھی جائے تو تھوڑا دائیں مائے چلا جائے اس کی اپنی مانت آئیں لیکن اب حامد انساری صاحب کی اب کیا ان کی چھائیں بچی ہیں یا آپ کیا وہ چاہتے ہیں رامون جی میں بہت دکھی سور سے کہنا چاہوں گا یہ معمولی انسان نہیں تھے یہ یہ علیگر مسلم انورسٹی کے وجسانسر بھی رہی ہے اگرمیشن رہے ہیں انساری صاحب یہ سکولر ہیں انٹیلیکچول ہیں یہ بھول گئے کہ مولانا ابول کلام آزاد نے کیا کہتا ہے جاوہ مزید بھاشر میں یاد کہہ رہے ہیں کہ بھارت بھی ذمہ دار ہے پاکستان کتر بھٹوارے کے لئے کون بھارت بھی ذمہ دار تھا بھٹوارے کے لئے نیروں کیا نیروں چاہتے ہیں بھٹوارا ہو ابول کلام آزاد چاہتے تھے سردار بٹیل چاہتے تھے یہ تو لاچاری تھی ممبلی جنہاں نے تھوپا بھارتیوں پر اور بابو بیپرش ہو گئے تھے اگر بابو بھوک ارتال کرتے سرشان بھٹوارا نہ ہوتا لیکن بابو لاچار ہو گئے ان کی بات کوئی سنی نہیں رہا تھا تو ایسے حالت میں حامدہ انساری صاحب کہتے ہیں تم ہندوستان کے مسلمانوں میں نے تم سے کہنا چاہتا تم نے میرے زبان کار دی میں نے لکھنا چاہتا تم نے میرے ہاتھ کار دیا یہ کہتا بھول کلام آزاد نے کیا کہہ رہے بھارت زماندار ہے بٹوارے کا کون بھارتی سوائے کٹر ہندووں کے ایک سیکشن تھا وہ آئیسولیٹ ہو گیا وہ گھڑ گیا تھا وہ ڈاکٹر شاہد مگر جی علق ہو کے انہوں نے بنا لیا تھا ایک ادھار پارٹی بنا لی تھی کٹر والوں کو ہٹا دیا تھا تو یہ کیا کہہ رہا ہے آج یہ ستر سال بعد کہ بھارت زماندار تھا بھارت اس وقت نیتیو تھا کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں تھا کیا کانگریس کو بلیم کریں گے کانگریس کبھی نہیں چاہتی تھی بلیج کا بٹوارہ ہو یہ پاکستان کی ممتل جنہ نے توپا تھا کلکتہ میں کتلیام کیا تھا ہندووں کا انساری صاحب آج بھول گئے پڑھائی لکھائی کتاب سب کو بھول گئے مریک شرم کی بات ہے ایسے آدمی کو وائس ترین بنا کے کانگریس پارٹی نے پاپ کیا ہے اور اس کا پراشید کو کرنا ہوگا ان کی وجہ سے رامون جی جی نہیں اس میں میں جو کہہ رہا تھا جیسے ایک ادھارن ہے اس دیش میں جب کلام صاحب راسترپتی بنے آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کا بیان تھا لیکن کلام صاحب جب راسترپتی بنے تو عمران حسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا پریباسہ ہونے چاہیے کئی بار ایکشن آپ کے شبدوں سے زیادہ بیان کرتا ہے تو کیا پریباسہ ہونے چاہیے یہ جیون ہے کلام صاحب کا کہ راسترپت کیا ہے اس کے سامنے آپ کا دھرم معنی نہیں رکھتا ہے ان سے زیادہ عزت اس دیش کے کون سے ہندو کو ملیا بتائیے آپ ہندو کی عزت کی بات کرتے ہیں کہ مسلم کی عزت کی بات کرتے ہیں کہ شخصیت کی عزت کی بات کرتے ہیں بطور اور شخصیت جو عزت انہوں نے پائی اور کون سانی ان کے سامنے تو یہ پریباسہ ان کے ایکشن میں ہے کہ راشترپات کیا ہے دیش کے لیے انہوں نے کام کیا دیش نے ان کو سر آنکھوں پر رکھا بینا یہ پوچھے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے اگر یہی ایکشن حامد انسانی صاحب کا ہوتا تو آپ اپراسترپتی ہیں آپ بھی اسی عزت کے اقدار ہیں لیکن انبراک بھدوریہ جی میرا پرشن بہت سادھارن تھا جس کو الگ الگ پیمانے سے اپنی پولٹیکل چیزوں کی حساب سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا دیش بنے تو نظیریں تو آپ ہی لوگوں کو پیش کرنی ہوگی اچھے اچھے پدوں پر جانے کے بعد بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی جتنی دیر کی ڈیویٹ ہم نے دیکھی آپ نے سنی باکے من بہت دکھی ہوتا ہے یہ کیا نظیر پیش کریں گے ان کے نیتانے تو بھارت باتا کے لیے ہندوستان کی بات کوئی پیش کریں گے ہندوستان کی بات سے کوئی ایک سکنڈ نبین جی میں لوٹ کے آتا ہوں آپ کے پاس ہندوستان میں پریشان ہوا ہے ان سے آپ پوچھ رہے ہیں ان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ کھانے جب بھارت باتا کو لے کا پیان دیا تھا یہ کیا کر رہے تھے مجھے پہچان کیا اسے آکے بولا کہ مجھے صرف ہزار وپئی دے دو جس کی راگری دے ہندوستان کے جنگی ہے میرا بچہ بھوکا ہے میرے گھر میں کھانا نہیں ہے میں کسی سے پیسا مانگ نہیں سکتا ہوں جو ایک بچی سکینہ ہے اس کو سائیکل لیں گے دوسری بچی سنگلتا ہے جس کو سائیکل لیں گے اس میں بھی ہندوستان کریں گے بچوں کے پاس ہندوستان کریں گے بچوں کے پاس ہندوستان کھانے ہندوستان کریں گے کی بارے میں رام کے للا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تم بتا ہے تمہاری پاپنی پرشانی بتا ہے ان را گھڑوڑیاں تمہاری کیا پرشانی ہے ہمیں سانوں کی بھاوناوں کو سمجھتا تھا ان کے دکھ درد کو سمجھتا تھا بھوکے ہیں پیاسے ہیں میرونگار ہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کسانوں کا درد کیوں ہمارے مورکتے سے بھٹکانے کیلئے سب بات میں ہم لوگ کر رہے ہیں ان باتوں میں کیا رکھا ہے جو آپ مسلمانوں کا درد آپ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان بھی چھپڑ رہے ہیں آپ اس برمہ اس برمہ بتا رہیے ہیں اب اس دیس کا مسلمان بھی جائے چکا ہے یہ آپ اس کو وہ ربائی کے گروپ پہ بلا کے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی باپنار اپنے لوگوں کو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ نے مسلمانوں کا فرم بھالے کیا ہے آپ نے مسلمانوں کا کبرستان کی باونٹر تقسیمی کر دیا ہے مہدی عدیت ناجی کی سرکار نے سرکار بھالے کے بعد چار چار سکھ کر رہے ہیں ہر سال دیا ہے مدرسوں کو بھالے کے لیے اور آپ نے کبرستان کی بھالے کے لیے کتنا پڑھتے لکھتے ہیں امراض قدوریا آپ آپ کسی کے نہیں ہیں آپ کسی کے نہیں ہیں آپ شکتہ کے نہیں ہیں آپ لوگ ہیں اپنا ہر اپنے کے بیٹاس کھڑے والے ہیں آپ ہندو مسلمان کسی کے کیا کریں گے کسی کے رکھے آپ پچھنے جائیں گے آگے کبھولو کونسی لائن ہے پورے کورونا سکھو بڑکار میں آپ اور پارٹی بھائی نے خانے چوجین چونس کے لائے کی آگے کی láن یہ Wisconsin کی ہے آپ اور šفافر کریں گے آپ کے طرح ہندو سے نہیں ہو وہ یہاں کہ ہلا مجھا رو بیٹھ کے بتا یہ کون سلا ہندو کیا گی جو میں نے بولا اس کے آگے اقلان کو داؤ نہیں تو پیار کے کلان داؤ رام جلس کے لئے تم کہا پڑھو گے رام جلس کے لئے آئے اوڑا رام جلس کے لئے آئے اوڑا رام جلس کے لئے تم رکھتا جلس کے لئے تم رکھتا ساپ لوگ گیا تم تو اسی بھی رکھتا کرتے ہو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کا آئے اوڑا رام جلس کے لئے رام جلس کے لئے رام جلس کے لئے کسان آتمکتیا کرنا ہے بچیاں دلائیں جا رہے ہیں ہم نے جلس کے لئے کام کہا ہم نے شہ کرو بچوں کو شمیدہ ہو جا دیا جنہوں میں بہت سکتے ہیں مجھ سے کر لیجئے مجھ سے کر لیجئے میں سنا دوں گا آپ کو لیکن اس رام چارک مانس کا سار بھی تو سمجھنا پڑے گا میں سنا دوں گا آپ کو لیکن اس کا سار بھی تو سمجھنا پڑے گا اس کا سار بھی تو سمجھنا پڑے گی مسلی ساری ہے ہندوستان کی جنتہ پریشید ہے اس کا سار یہ ساروں کے اچھے کے ساتھ رہی ہے براہی کا ساتھ چھوڑ دیجئے جو برا ہے اس کی علوچنہ ہونی چاہیے جو اچھا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے لیکن صرف راجدت کے جمعے سے چلیں گی کیا ہندوستان کی آتما کو ٹھیس پہنچاتے ہو ہندوستان کی ایکتا کو ٹھیس پہنچاتے ہو ہندوستان میں بھائی چارہ ختم کرنا چاہتے ہو ہندوستان کے سماج کو توڑنا چاہتے ہو اسی بات پر تو میں نے بحث شروع کی تھی یہ بات اب لوٹ کر آ رہی ہے بات یہی تھی کہ ہم کہیں گے کچھ اور اور کریں گے کچھ اور جملے کچھ اور ہوں گے کام کچھ اور ہوگا یہ دوبارے چیزیں جب جنتہ کے سامنے جاتی تب ہی محقوس پر گیا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 نیوات آپ سبھی میمانوں کا اس چرچہ میں جڑنے کے لیے بات ہامد انسانی پر شروع ہوئی تھی اسد الدین اوبیسی پر شروع ہوئی تھی اور بات یہی شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کیا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے آپ کو اگر راشتروبات سے دکت ہے تو آپ خود بتائیے کہ آپ کے دیش بھکتی کا پیمانہ کیا ہے آپ کی دیش بھکتی کا پیمانے میں یہ آتا ہے کہ آپ بندے ماترم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ آپ کے دھرم کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو پھر تو آپ کٹر ہوئے تو پھر آپ کو کٹرتہ سے دکت بھی ہے لیکن اپنی سے نہیں سامنے والے کے دھرم کی کٹرتہ سے دکت ہے تو وہ کٹر کٹرتہ کو کب چھوڑے گا جب آپ اس کے سامنے لبرل بن کر جائیں گے آزاد خیال بن کر جائیں گے تب وہ بھی کہے گا کہ دیکھئے میں بھی اپنی کٹرتہ کو پرے رکھ کر آپ سے بات کرتا ہوں اور جب دونوں طرف سے ایسا ہوگا تب ایک اچھا بھارت دکھائی دے گا آپ کو بھی سننے میں ٹھیک لگے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہی تلواریں کھچی رہیں گی جب پولٹیکل ایجنڈے کو دماغ میں رکھ کر بات کی جائے گی تو بات اسی طرح کی ہوتی ہے یو پی مانگے اتر میں ابھی کے لئے بس اتنا ہے مستقر